اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا بھی یوٹیوب چینل مہتاب برڈز دوستو امید کرتا ہوں تمام دوست چھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک اور آج کا ٹاپک ہے تیتروں کی ٹیمنگ کے حوالے سے دوستو اکثر دوستوں کا میرے پاہ یہی سوال آتا ہے کہ مہتاب بھائی ہم تیتر ٹیم کیسے کرے یا ہمارے پاہ تیتر ہے تو وہ نرد ڈرتا ہے فیمل ڈرتی ہے بچے ڈرتے ہیں تو اس کے لئے کیا حل کیا جائے ایسا کوئی اقدام کیا جائے جسے آسانی سے اور کم وقت میں تیتر ہمارے ساتھ سیٹ ہو جائے اور ہمارے ساتھ گھل مل کے رہے مطلب شارٹ میں اگر بات کی جائے تو دوستوں کا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ جی مہتاب بھائی تیتر ہمارے ساتھ سیٹ کیوں نہیں ہو رہا دوستو تیتر سیٹ آپ سے اس وجہ سے نہیں ہوتا تیتر نہیں بلکہ کوئی بھی چیز ہو آپ سے سیٹ اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ آپ اسے ٹائم نہیں دے پاتے آپ جب اسے ٹائم دیں گے آپ جب اسے ماحول دیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ عزوجل آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ سیٹ ہو جائے گا مہتاب بھائی ہمارے پر ٹائم کم ہوتا ہے ماحول تو اچھا ہے مگر ٹائم ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں بھی دے پاتے لیکن پھر بھی ہم چاہتے کہ ہمارا پرندہ اگر ہم تھوڑی دیر بھی ٹائم دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سیٹ رہے تو دوستو جس طرح میں اپنی فیمیل کو کھیرہ کھلا رہا ہوں بلکہ اسی طرح آپ نے بھی اپنے تیتروں کو کھیرہ کھلانا ہے چاہے جنگلی تیتر آپ نے پکڑے چاہے کوئی اور دوستو تیتر جو بھی ہو آپ کے پاس تیتر نہیں بلکہ کوئی بھی پرندہ آپ کے پاس ہو آپ نے اسے ٹائم دینا ہے ٹائم دینے کے بعد جو بھی خوراک آپ نے کھرانی ہے ایک تو اس کے پنجرے میں زیادہ خوراک آپ نے نہیں رکھنی پنجرے میں کم خوراک رکھنی ہے اتنی خوراک رکھنی ہے کہ وہ کھا جائے دن میں تین مرتبہ خوراک دیا کریں دن میں تین مرتبہ خوراک دیتے ہیں دن کے ٹائم پہ دانے چلایا کریں لائے کا باجرہ کھلاتے ہیں تو باجرہ دھوکے اگر موم کھلاتے ہیں تو موم دوپہر کے ٹائم پہ کھیرہ کھلانا تو میں سمجھتا ہوں بھی مست ہے شام کے ٹائم پہ بھی تھوڑا بہت اگر تین چار بجے کی ٹائم کھیرہ کھلا دے تو بیسٹ ہے پانچ ساڑھے پانچ چھے بجے کی ٹائم آپ نے کیڑا کھلا دینا ہے کیڑا جو ہے بہت زیادہ اہم ہے کیڑا بنانے کے آسان طریقے یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ کر آپ نے کیسے لائیو انسیکٹس پیدا کرنے تو بلکل آپ اسی طرح لائیو انسیکٹس پیدا کر آئیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پرندوں کو کھلائیں دوستو یہ دیکھیں ابھی میرا میل بھی آیا ہے اور میل کی میں آپ کو کنڈیشن دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی حسین میل ہے میرے پاس میرے فیمیل یہ سیکنڈ کلچ دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیل اور میل میرے سے ڈرتے بلکل نہیں ہیں کیونکہ میں انہیں ہاتھ پہ کھانا کھلاتا ہوں آپ کوشش کیجئے انہیں ہاتھ پہ کھانا کھلائیے ہاتھ پہ زیادہ کھانا کھلانے کا ٹائم نہیں ہے تو دوپہر کے ٹائم پہ کھیرہ ضرور اپنے ہاتھوں سے کھلائیے چاہے تیتر کے بچے ہوں چاہے خود بڑے تیتر ہوں تو بلکل یہ دیکھیں آپ بلکل میرے سے نہیں ڈر رہی اس کی وجہ یہ اسے پتہ ہے کہ مالک مجھے کچھ نہ کچھ کھلانے کے لیے لے گیا ہے یہ دیکھیں فیمیل بلکل بھی نہیں گھبرا رہی تو یہ دیکھیں چھوٹے چکس بھی میرے پاس آویلیبل ہیں چھوٹے چکس بھی ماشاءاللہ کتنے اچھے طریقے سے کھا رہی ہیں تو بلکل آپ نے بھی اسی طرح ان کی کیر کرنی ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے وہ دیکھیں پیچھے بچہ کیسے کھرے کے پاس خود بخود چلتا واہ ہے ان چیزوں کو آپ اگر فالو کریں گے انشاءاللہ ہوتا لازو جل آپ کے پرندے بیسٹ آپ کو ریمارٹس دیں گے دوستو ایسی ویڈیوز میں اور بھی لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں دوست پوری ویڈیو نہیں دیکھتے اور پوری بات کو نہیں سمجھتے دوستو پوری ویڈیو مت دیکھا کریں کم از کم بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیا کریں کیونکہ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ماحول کو سمجھنے اور سمجھانے میں دوستو اگر صبح کے ٹائم پہ آپ تتر نہیں کھول سکتے تو آپ ایوننگ میں تتروں کو لازمی کھولا کریں ایک گھنٹہ تتروں کو لازمی گھمایا کریں اگر بڑے تتر ہیں آپ کی بریڈنگ میں مصروف ہیں پھر ایک الگ بات ہے مگر چکس کو آپ نے لازمی گھمانا پیرانے دوستو یہ میں نے سائیڈ میں ہریالی بھی تھوڑی بہت لگائی ہوئی ہے تاکہ ان کو ماحول اچھا لگے دوستو اسی طرح میں پورا کھیرہ ایک کھیرہ پورے دن میں ان کو کھلاتا ہوں جوڑی فی میل کی آپ کو میل اور فی میل کی اڈلٹ پیر میں نے آپ کو دکھایا اور تین چکس یہ میرے پاس تو ان کو بھی میں اسی طرح بلکل کھیرہ کھلاتا ہوں پورا دن ایک کھیرہ میں گزر جاتا ہے اور پورے دن میں ایک کھیرہ یہ لوگ آرام سے کھا جاتے ہیں کھیرے میں کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے کھیرے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے پانی کی جگہ آپ کا کھیرہ کام کرتا ہے اور کیلشیم کی جگہ بھی آپ کا کھیرہ کام کرتا ہے اگر کبھی کبھار دانہ دین آپ بھول بھی جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے انہیں کھیرہ کھلایا ہوئے اور کھیرہ ان کے میدے کو ان کے ڈائیجیسٹک سسٹم کو گرمیوں میں خاص تو تھنڈا رکھتا ہے دوستو ان ٹپس کو آپ نے ہمیشہ فالو کرتے رہنا ہے اور بہت انشاءاللہ بہترین پروگریس آپ کو ملے گی دوستو میں نے یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کی اس میں غلطی یہ ہوئی کہ وائس ریکارڈنگ کرنا میں بھول گیا تھا تو وہ ویڈیو میں نے ڈیلیٹ کی ہے اور اگین میں نے ایک اور اپلوڈ کی ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ کمنٹ سے آپ کے سوالات مجھ تک پہنچ پائیں میں سمجھتا ہوں یوٹیوب کا پہلا پیٹس اینڈ برڈس لور ہوں جو کہ تمام سامین اکرام کو ہر کمنٹ کا ٹائم پر رپلائی دیتا ہوں دوستو اگر میں نے یوٹیوب کھولا ہے ایک تو آپ لوگوں کو میں نے انفرمیشن دینے کیلئے کھولا ہے آج کل پیسے کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے ماحول آپ سمجھ پاتے ہیں لیکن مجھے پیپیٹ پوجا کے لئے پیسہ نہیں چاہیے اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یوٹیوب سے اگر جو بھی میری تھوڑی بہت ارننگ ہو وہ میں اپنے پرندوں پہ سپینڈ کروں تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل آگے چل کے ہم لوگ اور بھی اچھی اچھی تیتروں کے اوپر گیمز بھی ہم اس چینل پر کھیلیں گے قرآن دازی میں تیتر کے چکس بھی ہم لوگ رکھیں گے مگر اس سے پہلے ہمیں تھوڑا گروپ کی ضرورت ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے حسین طریقے سے یہ چکس کھیرے کو کھا رہے ہیں دوستو اگر آپ دیکھ پائیں تیتروں کی سائز تیتروں کا سر تیتروں کی ناپ تیتروں کے کلے تو آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں تو دوستو ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں انہیں کھیرہ دکھا رہا ہوں ایک بچہ آ چکا ہے وہ دوسری سائیڈ میں تھا اور یہ دو بچے ریت کے اوپر کھڑے ہیں اگر آپ دیکھ پائیں تو ابھی کھیرہ ان کو میں کھلا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کھیرے پہ آتے ہیں میرے پاس یا نہیں آتے جی ایک چک اور آ گیا یہ دوستو اسی طرح ہی ٹیم ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ دوسرا بھی چک دیکھ پا رہے ہیں دوسرا چک بھی آپ کے ساتھ کس طرح آیا ہے کھیرہ انجوائی کرنے تو دوستو اسی طرح میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہیب نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مہتاب علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ خدا حافظ دوستو